شہباز شریف کا اسمبلیاں توڑنے کا اعلان عمران خان سے بڑی مدد مانگ لی اچانک شہباز شریف کیسے خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوا عمران خان اچانک خاموش کیوں ہوا تھا ہم نے تو آپ کو بتایا تھا لیکن شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی شہباز شریف کو بڑے گھر سے کیا آرڈر ملا ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے آج پارٹی لیڈر چاہے وہ تحریک انصاف سے ہو یا نون لیگ سے جو جو کہہ رہے ہیں وہ فیس سیونگ ہے شہباز شریف کی حکومت کے لیے پانچ دن بہت اہم ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پاور شیئرنگ فارمولے پر تگڑا اختلاف ہو چکا ہے پیپلز پارٹی نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں شہباز شریف بار بار گرینڈ ڈائلاؤگ کی آفر کر رہا ہے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ملک میں اسمبلیاں توڑنے سے پہلے جو گرینڈ ڈائلاؤگ کی بات ہو رہی ہے وہ درحقیقت کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے خان کی گارنٹی مان لی ہے اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین پاکستان کی سیاست میں کسی وقت کچھ ہو جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں شہباز شریف صاحب تو جناب کبھی کچھ کہتے ہیں تو کبھی کچھ لیکن آج انہوں نے جو بات کر دی ہے وہ ایک ہارے ہوئے وزیراعظم کی تقریر تھی اندر کی خبر ہے کہ شہباز شریف اسمبلی توڑنے کو تیار ہیں زرداری اور نون لیگ میں دو عام ترین اشیوز پر شدید اختلاف ہو چکا ہے زرداری اب نون لیگ کو روکنے والا نہیں بلکہ اب وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینے کو تیار ہیں شہباز شریف اسمبلی توڑنے سے پہلے خان کے ساتھ معاملات تیہ کرنا چاہتا ہے اب تک کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف نے اسمبلی توڑنے کی سمری پر دست خط کر دیے ہوئے ہیں یا کروانے والوں نے کروانے والے ہیں ناظرین شہباز شریف نے خان کو آفر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ گرینڈ ڈائلوگ کی ضرورت ہے جس میں ملک کی ترقی سے منسلک تمام شعبے پر بات کی جائے اس وقت ملک میں چار بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں حکومت یعنی بارہ جماعتیں اوپوزیشن یعنی عمران خان اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج اور عدالت اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو اکیلی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو میز پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن خان صاحب چوروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب کو شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یا نہیں کمنٹ باکس میں بتائیں ناظرین شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ گرینڈ ڈائلوگ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں صحت تعلیم سنت اور زراعت کی تراکی کے لیے بات کی جائے آئی ٹی سمیت متعدد ایسے شعبے ہیں جن سے یہ ملک بہت آگے بڑھ سکتا ہے میں یہاں کوئی سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن سابقہ حکومت نے پی کے ایل آئی جو خطے کا بہترین اسپتال تھا اسے سیاست کی نظر کر دیا اس کے بہترین عملے کو بے عزت کر کے نکال دیا گیا اس میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر بیرون مرک سے اپنی نوکریاں چھوڑ کر پاکستان آئے تھے سنت زراعت معیشت پر سیاست کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے صرف سیاست کی خاطر اتنا بڑا جرم کیا کہ لاکھوں لوگوں کو بے آسرہ کر دیا یہ دروازہ بند ہو جانا چاہیے کوئی آئے کوئی جائے سنت تعلیم صحت زراعت معیشت پر سیاست کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے ناظرین شہباز شریف نے کہا کہ اس کے لیے دل چاہیے بڑی سوچ چاہیے اس کے لیے ہمیں اپنی ذات سے بالتر ہونا ہوگا اپنی انا کو مارنا ہوگا یہ سب ہمیں اپنی قوم کے لیے کرنا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگلی حکومت آئی اور پچھلی حکومت کے ادارے تباہ کر دیئے اگر ہم نے تقدیر کو بدلنا ہے تو اقبال کے نظریے پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے سیاسی آلات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ کرس پر انسار کرنے والا ملک کب تک زندہ رہے گا آج پیٹرل بجلی اور دیگر کی قیمتیں جو بڑی ہیں یہ ابھی کا فیصلہ نہیں ہے یہ معاملہ اس وقت سے چل رہا ہے جب تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی اس وقت ہمیں دنیا میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے بنگنا دیش کو کہا جاتا تھا کہ وہ بوجھ ہیں لیکن بنگالی بوجھ نہیں تھے انہیں بوجھ بنا کر پیش کیا گیا آج ان کی برامدات چالیس ارب ڈالرز ہیں ہم اب بھی ستائیس اٹھائیس ارب ڈالر پر ہیں جب دنیا میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی تو ہم نے مارس کے مہینے میں یکا یک قیمتوں کو گرا دیا ساڑھے تین سال کسی کو ایک دھیلہ نہیں دیا گیا ہمیں دل پر پتھر رکھت کر قیمتیں بڑھانی پڑیں میں پوری کوشش کروں گا کہ غریب شہریوں پر بوجھ نہ پڑے ناظرین خان نے دعویٰ کیا کہ نیوٹرلز کو میں نے اور شاکترین نے بریفنگ دی کہ حکومت چلی گئی تو معاشی حالت خراب ہو سکتی ہے اب دیکھ لیں جیسے ہی حکومت گئی معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں مہنگائی کی ابھی ابتدا ہے آگے مہنگائی کا توفان آنے والا ہے پاکستان کے خلاف امریکہ اسرائیل اور بھارت کا اتحاد ہے تینوں ممالک کا پروگرام پاکستان کو مضبوط نہ ہونے دینا ہے موجودہ سیٹ اپ نے امریکہ کی ہر بات ماننی ہے میرے جانے پر بھارت میں خوشیاں منائی گئیں میں آزاد خارجہ پولیسی چاہتا تھا جس کے لیے کئی مرتبہ نہ کرنا پڑتی ہے لیکن موجودہ حکومت ہر قسم کی غلامی کرے گی نواز شریف اور زرداری ماضی میں بھی انہیں ہمیشہ خوش کرتے رہے ہیں اسلاموفوبیا پر عالمی سطح پر بات کی تو ایک میڈل اسٹ کے رہنما آئے انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ تمہارے پیچھے پر جائیں گے دیکھو ماتیر محمد کو فارغ کر دیا اور دوان کے پیچھے بھی پڑے رہتے ہیں ناظرین خان صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا ہے جس میں سو فیصد صداقت ہے کہ شہباز شریف کے خلاف ایف آئے کا اوپن ایڈ شٹ کیس ہے ایف آئے نے مضبوط کیس بنایا لیکن جانا تو عدالت میں ہی تھا جہاں سے کبھی کمر درد اور کبھی کچھ بہانہ کر کے تاریخ لے لی جاتی تھی موجودہ سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قومی اسمبلی میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہم نے سازش قبول کر لی کوئی سمجھتا ہے ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے تو یہ ملٹ سے غداری ہے ان کا ارادہ اگلے الیکشن کمیشن کے ذریعے دھاندلی کرنے کا ہے ان کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہے یہ پوری ایسی پلاننگ کریں گے تاکہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں ناظرین دیکھیں اب سب کو جب ان کے گلے پڑی ہے تو گرینڈ ڈائلوگ کی بات کر رہے ہیں خان نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ملٹ میں سیاسی عدم استحقام کا کھیل نہ کھیلو تب نہ تو نیوٹرلز کو سمجھائی اور نہ بھکاری آزم کو اب سب بھوگتو اگر تم سے حکومت نہیں ہوتی تو جاؤ نکلو الیکشن میں آؤ اگر عوام نے تم پر اعتماد کیا تو جو مرضی کرنا وہ شخص جو بارہ جماعتوں کا ٹولہ بنا کر چور دروازے سے وزیر آزم بنا وہ ملک کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہا ہے ابھی صبر کرو ہمیں پتہ ہے تم کہاں پھنس چکے ہو اب تم پہلے بھوگتو پھر خان صاحب دیکھیں گے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھیں گے اور کس کے ساتھ نہیں نواز شریف اور زرداری ماضی میں بھی انہیں ہمیشہ خوش کرتے رہے ہیں اسلاموفوبیا پر عالمی سطح پر بات کی تو ایک میڈل اسٹ کے رہنما آئے انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ تمہارے پیچھے پر جائیں گے دیکھو ماتیر محمد کو فارغ کر دیا اور دوان کے پیچھے بھی پڑے رہتے ہیں ناظرین خان صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا ہے جس میں سو فیصد صداقت ہے کہ شہباز شریف کے خلاف ایف آئیے کا اوپن ایڈ شٹ کیس ہے ایف آئیے نے مضبوط کیس بنایا لیکن جانا تو عدالت میں ہی تھا جہاں سے کبھی کمردرد اور کبھی کچھ بہانہ کر کے تاریخ لے لی جاتی تھی موجودہ سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قومی اسمبلی میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہم نے سازش قبول کر لی کوئی سمجھتا ہے ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے تو یہ ملک سے غداری ہے ان کا ارادہ اگلے الیکشن کمیشن کے ذریعے دھاندلی کرنے کا ہے ان کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہے یہ پوری ایسی پلاننگ کریں گے تاکہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں ناظرین دیکھیں اب سب کو جب ان کے گلے پڑی ہے تو گرینڈ ڈائلوگ کی بات کر رہے ہیں خان نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ملک میں سیاسی عدم استحقام کا کھیل نہ کھیلو تب نہ تو نیوٹرلز کو سمجھائی اور نہ بھکاری آزم کو اب سب بھگتو اگر تم سے حکومت نہیں ہوتی تو جاؤ نکلو الیکشن میں آؤ اگر عوام نے تم پر اعتماد کیا تو جو مرضی کرنا وہ شخص جو بارہ جماعتوں کا ٹولہ بنا کر چور دروازے سے وزیر آزم بنا وہ ملک کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہا ہے ابھی صبر کرو ہمیں پتا ہے تم کہاں پھنس چکے ہو اس کے ساتھ نہیں